مبارک نقش بندی 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 برا کہتا ہے میں اس کو بھی دعائیں دیتا ہوں ہم الحمدللہ پیر صاحب کی مشن کو لے کر آگے چلیں کاری شاہد محمود قادری جو کہ نامور نادخان اور دروار علیہ بلاورہ شریف کے عقیدت مند اور اس کے ساتھ ساتھ سپاہ سالار ختم نبوت قلندر دوران صاحب زدہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی صدارت میں ہونے والی محافل میں بھی شریک ہوتے ہیں ان کے شاگرد کی زبانی آپ نے خود سنا کہ جالی پیر وہ ہوتے ہیں جو مجبور اور پریشان ہا لوگوں سے روحانیت اور اللہ کے نام پر پیسے لوٹ لیتے ہیں یاد رکھی کہ دربار علیہ بلاورہ شریف میں کسی بھی قسم کی چیز یا پیسے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا یعنی اللہ کا نام اور روحانیت انمول ہوتے ہیں اور جہاں اس کے عوض پیسے وصول کیے جائیں وہ جگہ جھوٹی ہوتی ہے کاری شاہد محمود قادری نے کسی اور کا نہیں بلکہ دربار علیہ بلاورہ شریف کا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ دربار علیہ بلاورہ شریف میں آنے والوں پر کرم فرما دیتا ہے اور گمچدہ اور لاپتہ بچے اپنے والدین کو دوبارہ مل جاتے ہیں وہ بھی کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر کیونکہ یہاں سپاہ سالار ختم نبوت لوگوں کی بیلوس خدمت کرتا ہے اس لیے آج مسلسل اور مسرہ دھار بارش ہونے کے باوجود بھی دربار علیہ بلاورہ شریف میں زائرین کا حجوم رہا اور قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار حسب معمول لوگوں کو دم فرماتے رہے اور ملاقات کرتے رہے اللہ حافظ دربار علیہ بلاورہ شریف